بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ از کا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی جھٹ پٹ سے بن جانے والے مزیدار سے سوجی سنیکس کی رسپی شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ آسان ہے سمپل سی رسپی ہے جھٹ پٹ صرف دس منٹ میں بن جانے والے کرسپی سنیکس کی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چینل اس مزیدار سے سوجی سنیکس کی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گی ایک فرائنگ پین شامل کروں گی ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ ساتھی ساتھ شامل کروں گی ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ثابت زیرہ ایک چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی رائی دانا ایک عدد باری کٹنگ کی ہوئی ہری میرچ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کرش کیا ہوا لیسن ایڈ کروں گی ساری چیزوں کو اچھے سے فرائے کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو فرائے کریں گے ان کو جلانا نہیں ہے تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ اچھے سے ان ساری چیزوں کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک کپ اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی اس طرح سے پانی کو شامل کرنے کے بعد اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسز ایک چھوٹا کھانے کا چمچ دڑا میرچ یعنی کے ریڈ چلی فلیکس ایک چھوٹا کھانے کا چمچ نمک شامل کروں گی نمک کی کوانٹیٹی کو آپ اپنے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپیچولا کی ہیلپ سے ہلکہ سینے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی فائن چوب کیا ہوا ہرہ دنیا تھوڑا سا میں نے ہرہ دنیا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد ایک کپ مزید پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہاں پر میں نے چھوٹے والے کپس کا یوز کیا ہے ایک پر پہلے پانی ڈالا اور ایک پر آپ چھوٹے کپس کا میئرمنٹ لے کر ہی میں نے اس کے اندر پانی ڈالا اگر آپ کے پاس بڑا کپ ہو تو آپ نے ایک کپ ہی پانی ڈالنا ہے ایک بوئیل آنے تک کا ویٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بوئیل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے سے اس پیچولا کی ہلپ سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوجی یہاں پر میں ایک کپ بھاریک سوجی کا یوز کر رہی ہوں جس کپ کے میئرمنٹ سے میں نے پانی ایڈ کیا اسی کپ کے میئرمنٹ سے ایک کپ میں یہاں پر سوجی ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پر بھاریک والی سوجی بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ نے سوجی کو اچھے سے چھان کر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس موٹے والی سوجی ہو تو آپ نے ایک بار اسے گرائنڈر جار کے اندر ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور پھر اس گرائنڈ کی ہوئی سوجی کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی پھولنا سٹارٹ ہو چکی ہے سارا پانی سوجی نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے ابھی اس کو مزید پکائیں گے جب تک سوجی ایک ڈو کی فوم اختیار نہیں کر لیتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی خود با خود الادہ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے پین سے اب ہم اس کو ایک ٹریک اندر نکال لیں گے اس طرح سے میں نے ایک گول سی ٹریک اندر سارے مکسٹر کو نکال لیا ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے بہت زیادہ اسے تھنڈا نہیں کریں گے اس طرح سے چمچ کی ہلپ سے میں اسے پھیلا کر تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو بڑے سائز کے بوائل کی ہوئے اور گریٹ کی ہوئے آلو دو بڑے سائز کے آلووں کو لے کر اچھے سے بوائل کر کے گریٹ کر لیا اب آلووں کو بھی اچھے سے سوجی والے مکسٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں ہاتھوں کی مدد سے ساری چیزوں کو مکس کر رہی ہوں اس ٹیج پر آ کر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک میرچ تھوڑی سی کم لگ رہی ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ مکسٹر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو تھوڑی دیر میں ریسٹ کے لیے چھوڑوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تقریباً دو گھنٹے اس کو فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکسٹر اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا کوکنگ والے لے کر ہاتھوں پر لگا لیں گے تاکہ مکسٹر ہمارے ہاتھوں میں چپکے نہیں اب تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اس طرح سے اس کو گول گول گھمائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گھماتے ہوئے ایک پیاری سی شیپ میں اس کو کنورٹ کر لیں گے آپ اپنے اکورڈنگ کسی بھی شیپ کا اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے گول گول گھمانے کے بعد پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد اس طرح سے لیو کی شیپ دے لینی ہے دونوں سائٹ سے بہت ہی پیارے سے یونیک سے ہمارے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری سی اس کی شیپ آ چکی ہے اسی طرح سے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی شیپ دینی ہے آپ اس کو رول کی شیپ دے سکتے ہیں کباب کی شیپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ بنا لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو پیارا سا ڈیزائن بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے رکھیں گے اپنی پلیٹ کے اندر اور اسی طرح سے باقی کے سنیکس بھی ریڈی کر لیں گے پھر سے تھوڑا سا مکسچر ہاتھوں میں لیں گے اس طرح سے گول گول گمائیں گے پہلے پھر پریس کریں گے اور شیپ دے لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سنیکس ہمارے اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب باریاتی ہے ان کو فرائے کرنے کی میں نے ایک پین کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے اچھے سے اس کو گرم کرنے کے بعد ایک ایک سنیکس کو اٹھائیں گے اس کے اندر رکھتے جائیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے کوکنگ آئل آپ نے بہت تھوڑا یوز کرنا ہے اس میں جتنا زیادہ آپ کوکنگ آئل یوز کریں گے اتنے ہی چانسز ہیں کہ آپ کی سنیکس پھٹ سکتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے جتنا تھوڑا کوکنگ آئل ہوگا اتنے ہی مزدار سے کرسپی سے سنیکس بن کر ریڈی ہوں گے یہاں پر سنیکس کو بنتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں اب اس طرح سے سپیچولا کی ہیلپ سے ہلکا ہلکا ان کو ہلا دیں گے اور پھر ان کی سائٹ کو ٹرن کریں گے اب کافی دیر ہو چکی ہے اس کو پکتے ہوئے ایک ایک کر کر اس طرح سے اس کی سائٹ کو ٹرن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ سے بہت ہی پیارا سا گولن پراؤن سا کلر آ چکا ہے بہت ہی مزدار کرسپی سے ہی ہماری سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہاں پر ہمارے مزدار سے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ایک ہی کر کر اپنی سنیکس کو اپنی پلیٹ کے اندر نکال دے جائیں گے اور اسی طرح سے باقی کے بھی سنیکس بنا کر ریڈی کر لیں گے اب میں آپ کو ایک اور ڈیمو دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کوکنگ آئل زیادہ ڈال لیا تو آپ کی کباب کی کیا شکل ہوگی میں نے بھی اس طرح سے یہ گلتی کی میں نے پہلے زیادہ سارا کوکنگ آئل ڈال لیا اچھ سے گرم کرنے کے بعد ایک ایک سنیکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا پہلے تو لگ رہا تھا کہ یہ بلکل صحیح ہے لیکن تھوڑی سی دیر بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ اس طرح سے پھٹنا سٹارٹ ہو گئے پورے پین میں یہ سنیکس بکھر گئے تو آپ نے یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہمارے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس سے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں میں یہاں پر انہیں کیچپ کے ساتھ سرف کروں گی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھیک سی ریسپی ہے ایک سنیکس کو آپ کو توڑ کر دیکھاتے ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سوپر سوفٹ اور سوپر کرنچی سے ہمارے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں جیسے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی ریسپی سنیکس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دوبانہ مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمان شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ